آج کے vlog میں آپ لوگوں کو لے کے جانے والے ہوں بیت المندی جو کہ راو کجرہ والا کا بہت ہی مشہور ترین ریسٹورانٹ ہے یہاں مندی تو ملتی ہے لیکن trust me guys یہاں جو مجھے پسند آیا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں مرا مندی کا first experience کیسا رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں smoke ہر طرف ہے smoke کا زہر ہے اور یہاں آپ کو grace marriage hall بھی ملتا ہے اس کے اگر آپ آ رہے ہیں لاہور کی طرف سے تو آپ کو grace marriage hall بھی ملتا ہے یعنی کہ مندی کے بالکل right side پہ grace marriage hall ہے entrance بہت شہانہ بنائی ہے بالکل arabic theme restaurant ہے اور یہاں پر جب آپ enter ہوتے ہیں تو اس سے پہ یہ تو خیر doors ابھی کھلے ہوئے لیکن sliding doors ہیں اور they're automatic تو یہاں بیٹھنے کے انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ طریقے بنائے ہوئے ہیں مومن ایک دفعہ آول پنڈی کی مندی والے restaurant بس دیکھنے گئی تھی تو صرف بیٹھنے کا طریقہ تھا پر یہاں پر دیکھیں بیٹھنے کا بھی بنائے ہوئے انہوں نے اور cheers بھی لگائی ہوئے ہیں septic hall بھی ہے وہاں پر نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پڑھنی ہو تو وہی پہ جائے نماز بچا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بندہ صاف کر رہا ہے اور اس طرح سے بیٹھا کے پردے بھی لگے ہوئے ہیں I saw people کی بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے especially کچھ جو لوگ نکاب بغیرہ کرتے ہیں ہجاب کرتے ہیں میں نے کافی لوگ یہاں دیکھے جو نکاب اور ہجاب کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت ایزی ہو کے کانا کھایا پر یہاں انہوں نے ایک بارس ہی بنائے ہوئی ہے یہاں پر انٹمائی گریٹا ہی بندہ بنا رہا تھا پورا عربک جو ہے وہ میوزک لگا رہا تھا مجھے سوپ لگ رہا تھا پہلے لیکن یہ یخنی ہے جو کامپلیمنٹری سرف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں انٹرنس سے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک سیپریٹ بیسے تو ماشاءاللہ عربی لکھی ہوئی ہے رحمان لکھا ہوا لیکن رائٹ سائٹ پہ یہ وہ سیپریٹ ہال ہے جہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر سیپریٹ لیدر بیٹھ سکتے ہیں اپنی پوری فیملی کو لکھے گر اتنی بڑی ہے تو شاید بوگن کرانی پڑتی ہو یہاں واش رومز بھی ہیں ادھر مجھے شیخ پکلاوہ والی فیلنگ آ رہی تھی بس فلش جو تھا وہ سونے کا نہیں تھا یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز نیٹ این کلین تھی everything was good واش رومز بہت صاف ست رہے تھے کوئی سمیل نہیں آ رہی تھی کوئی کچھ نہیں مطلقہ you can see the ambience اصل میں کیا ہوتا ہے آپ اسٹران چاہتے ہو نا آپ یہی چاہتے ہو کہ کلین انوائرمنٹ ہو اور یہاں میں سمجھ رہی تھی یہاں بھی کچھ ہو گا لیکن یہاں ان کا اپنا کچھ کھاتا تھا تو میں نے کہا چلو بھئے یہاں نہیں جانا ہو سکتا ہے شاید یہاں بھی کچھ رینج کر دیتے ہو اچھا جی تو یہ ہے ان کا تین درہ کا بیٹھنے کا طریقہ ایک سپرٹ روم بنا دیا ایک انہوں نے چیرز بنا دی ہے ایک یہ دیکھیں یہ بنا رہے ہیں یہاں پر منٹ مارگریٹا it was very good trust me حالانکہ میں منٹ مارگریٹا کتنی فین نہیں ہوں لیکن یہ بہت تیسٹی تھا اور یہی ایک چیز تھی جو مجھے کھانے کی چیزوں کے بعد جو ایک اچھی چیز لگی وہ یہ لگی اور اس کے علاوہ یہ سٹنگ ارینجمنٹ ہے ان کا پویا سٹنگ ایریا ہے جہاں لوگ آرڈی بیٹھ کے انجوائے کرتے تین برسنز کی بھی جگہ تھی چار کی بھی اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ اخنی موجود ہے کیونکہ میری فیملی کے ذات کسی کے پاؤں میں بھی ایش ہوتا ہے اس لئے ہم نیچے نہیں بیٹھ پا رہے تھے اور اچھی بات ہے کہ جو بڑی ٹیبل تھی اس کے پر میں نے بات دیکھا چار سے پانچ لوگ آکے بس بیٹھ کے تھے اس طریقے سے ہی صاف کر دیتے ہیں اور آپ کو پراپر جو ہے ایک پیپر سا سمجھ لیں یا بلکہ پلاسٹک ایک شیٹ ہوتی ہے بلکہ وہ بچھا دیتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے اس کارپٹ کو صاف بھی کرتا ہے برش سے اچھا ایک بات میں کیوں کہہ رہی تھی کہ یہاں پر آپ جہاں بھی بیٹھے نہ وہ کچھ نہیں کہتے اور یہ پھر جو ہے یہ ایتھنگ اود اس کو جو ہے وہ جلا کر اس کی ساری فرگرنس پہل رہی ہے تو میں بتا رہی تھی کہ وہ بڑی ٹیبل پر صرف چار لوگ آکے بیٹھے اور اچھے ریسٹرانٹس کی یہی نشانی ہوتی کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں جہاں آپ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے پلیٹس وغیرہ پڑی تھی سپونز وغیرہ بہت خوبصورت طریقے سے رمال کے اندر فولڈوں کے لگے ہوئے تھے ان کا مین کورس ہے اس کے اندر آپ کو مٹن کا سب کچھ مل ساتا ہے سٹارٹرز ہیں ان کے کانٹیننٹل سٹارٹرز ہیں اور وہ ہی میں کہوں گی میں حیران تھی حالانکہ مندی ریسٹرانٹ ہے لیکن وہ جن کا کانٹیننٹل سٹارٹرز آدھا اچھا لگا اور آئی تینک یہ سعودی عرب نہیں بلکہ فلسطین کے ساتھ ان کا مندی ہے تو یہاں پر مٹن مندی جو ہے وہ ہے تقریبا پچھے سو روپے کی پھر لیم بندی ہے پچھے سو پچاس کی مندی جو ہے وہ تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار تک ہے پھر چکن مندی کی بات کی جائے تو جو میکسیمم ریٹ ہے وہ دو ہزار تک ہے ایکسٹرارائیس منگوانے ہیں اگر آپ نے تو چھے سو منگوانے لیکن ایکسٹرارائیس کی ضرورت پڑتی نہیں اور یہ کہتے ہیں جی ون پرسن ہے لیکن ہم نے دونک آیا تھا اور جب آئے گی تو بھی دکھاؤں گی کیا تھا اچھا پھر اس کا پلیٹر ہے مندی پلیٹر میں چاول نہیں ہوتے صرف باربیکیو ہوتا ہے اور ان کی پرائیس جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار سے چھے ہزار تک ہے جن کا سب سے فل پلیٹر ہے اس کا ہومس ہے فتوش ہے فتوش میں کہتے ہیں ویجٹیبلز ہوتی ہیں فنچ فرائیس ہیں ان کے پاس فتوش میں جو پہلے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن کیوں گنا نہ بتایا تمہیں نے کہا چلو ہے تو بنگانی نہیں اس کے بعد کرسپی چکن فنگرز ہیں چکن بافلو ونگز ہیں پہری پہری بائٹس ہیں کانٹنینٹل میں ان کے پاس ایون سٹف چکن تھا جو ہم نے منگوایا یہاں پر سولہ سو روپیکہ اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے جتنی بھی پرائیس اب یہاں دیکھ رہے ہیں ایز ایسے ہی بے لوگ کو کوئی ٹیکس نہیں لیں گے اور یہاں پر جو میں ان کی ڈرنکس ہیں اس میں انکامنٹ مارگریٹا مغوا کہ میں نے بلکل رگریٹ نہیں کیا میٹھے میں ان کا جو ہے کریم کنافہ سپیشل کنافہ میں کہتے ہیں ایکسٹرا کریم ذرا ہوتی ہے امی علی ہے بریٹ پڈنگ ہے میں نے ان میں سے کہ اس نے صحیح نہیں بنائی ہوگی کہتے ہیں جب آپ یہ کھانے کے پسند نہ آئے تو شاید آپ نے جہاں کھائی ہے اس بندے نے صحیح نہیں بنائی ہوتی لیکن کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگ کو پسند نہیں آتے جیسے کچھ لوگوں کو یخنی نہیں پسند تو یہ مٹن یخنی ہے چکن یخنی بھی نہیں اور یہ بہت ٹیسٹی تھی پہلے تو انہوں نے دو لاکے دی میں نے کہا بس دو ہی رہنے دو آئیسس کا بھی اتنا اچھا ٹیسٹ تھا یعنی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے تھی اور ہمارے فیملی میں جب عورت پرگنٹ ہوتی ہے تو اس کے چھلے میں یخنی پلائی جاتی ہے مٹن کی تو اگر تو یہ خالج یخنی تھی بیسے ٹیسٹ تو لگ رہا تھا تو یہ بہت ٹیسٹ ہوتی اور میں بار بار کہوں گے آپ یہاں آئے تو آپ پلیز منٹ مارگریٹا ضرور ضرور ٹرائے کریں اٹس ریلی ریلی یمی ڈیلیشیس اور یہاں پہ بھی تو یہ ایسے لگا رہے ہیں نا لیمو لیکن جو ہمیں ملا تھا اس پہ انہوں نے بہت خوبصورت لیمو سیٹ کر کے دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اچھا جب بھی یہ کوئی ڈرنک سرف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے سٹارٹ ویڈیو میں دیکھا یہ ڈرائی آئی سرکس پہ گرم پانی ڈالتے ہیں بڑی ایک مزے کی وائب آتی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ایک بلکو ایک سو مجھلے محول ٹائپ سا بن جاتے ہیں ایک ایک ایکسٹر ایفرٹ ہے بس تھوڑی سی حال لگے وہ کچھ دیر کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے ویڈین لائیک آپ کہہ لیں کہ ٹین منٹ سے بھی کم بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس ریسٹرانٹ کا میں آنسٹ ریویو بھی دینا چاہتی ہوں میں کھانے کے ساتھ دوں گے تو یہ آگیا منٹ مارگریٹا ہے جس پہ انہوں نے لیمنے سے سیٹ کر کے دیا تھا انہوں نے بہت اپنی اچھی جو ہے یہ باہر بنائی تھی اور یہاں بہت اچھا جو ہے ڈرنکس وغیرہ تھی پہ انہوں نے مجھے لگ رہا تھا آرائبک تھی میں بٹو بی آنسٹ انہوں نے تو فلسطین کا جنڈا لگایا ہوا تھا تو پتہ لگ رہا کہ شاید اس کا کچھ ہے اچھا جی یہ آگیا جی سٹاف چکن ٹین آن ٹین مجھے سوس بہت ٹیسٹی لگی ایون کوسٹا کورنر سے بھی اچھا ہے ان کا مجھے سٹاف چکن لگا اور بس کوسٹا کورنر کا بھی اچھا ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس کی سوس کا تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے پہ ان کی سوس بہت ٹیسٹ ہوتی بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ویجیز دیتے لیکن ہم نے فرائز کرا لیے تھے یہ آگیا جی منٹ مارگریٹا ان کا اور اس کی دونوں چیزیں پرفیکٹ ہیں اگر آپ یہاں کچھ کھانا چاہتے ہیں دونوں چیز چھپ کر کے مگا لیں ایک بس بار ٹیسٹ کے علاوہ کہوں تو مجھے تھوڑا سی جو فیل ہوئی وہ تھوڑا سا ان کا کرسٹ ہو تھا وہ ہارڈ لگ رہا تھا مجھے ان کے توڑنے میں تھوڑا سا نا جیسے چیڑا چکن نہیں ہو جاتا کچھ اس طرح والی فیلنگ آ رہی تھی لیکن یہ جو پورے کا پورا پلیٹر ہے یہ دو لوگ آرام سے سکون سے کھا سکتے ہیں تو ان کی مندی سے زیادہ مجھے بلکہ پسند آیا تھا اب اگر تو آپ مندی کے فین ہیں تو میں کہوں گے کہ آپ مندی ہیں آکے ضرور ٹرائے کریں لیکن مجھے ان کے مندی اتنی اپٹائزن نہیں لگی چاول سیلا تھا اور چاول میں کوئی ٹیسٹ نہیں فیل ہو رہا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو دوسری چکن والی میں دیکھے تھے کچھ لوگ مندی منگوار ہیں لیکن مٹن بھی منگوار ہیں یہاں پر دیکھیں مٹن میں جو چھوٹا سا آپ کو لیفٹ سائٹ پر پیسنا زرارہ بس وہی پیس تھا کھانے کابل اور ہمارا یہاں تقریبا پانچ ہزار کے قریب بل بنا یعنی ساڑھے چاہر ہزار چلے کے لئے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جو اچھی بات ہے منرل وارٹرن کا فیفٹی کا تھا یعنی وہ پرائیسز زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور لیکن اچھی بات جو ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ ان کا ٹیسٹ نہیں تھا جو honestly speaking بات ہے لیکن پرائیسز میں انکلوڈ کر کے لگایا تھا اور کچھ پائیسز کم بے سے پچاس روپے کی پانی کی وہ ترمی چھوٹی والی مجھے نہیں لگتا کوئی بھی دیتا ہوگا ریسٹرانٹ تو وہ چیزیں ان کی ٹھیک تھی لیکن جو مندی بیت المندی کا نامرہ ان کی چکن مندی اچھی ہوگی اگر میں کبھی گئی although میں دوبارہ نہیں سوچ سکتی ہاں جانے کا لیکن اگر میں گئی تو میں چکن مندی ٹرائے کروں گی باہر آپ دیکھیں پارکنگ بہت اچھی ہے اور یہاں پر انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ روال ٹریٹمنٹ دیا ہوئے بیٹھنے کے لئے تو یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں it's a good restaurant you can visit it لیکن مجھے کانٹننٹی پسند آیا مجھے مندی پسند نہیں آئی میرا پہلا ایکسپرینس مندی کا بلکل اچھا نہیں رہا شاید میں نے مندی اچھی جگہ سے نہیں کھائی یا کیا تھا کارمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ کہاں گے مجھے مندی ٹرائے کرنی چاہیے جو مجھے پسند آئی کیونکہ چاول برکول سیلا تھا اور مجھے وہ ٹیسٹ فل نہیں لگا اتنا زیادہ اور مٹن کی پرائیس زیادہ ہونے کے ویسے سارے تین سو گرام کا صرف ورسے مٹن کا پیس ملا تو وہ فلفلنگ تھا ہی نہیں اینیوے that's the vlog